ماشاء اللہ لہولا قبول اللہ علیہ لجیم عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی شرف الانبیاء والمرسلین و علیہ الطیبین الطاہرین المعسومین و لعنت اللہ علیہ آدائہم و منکری بلایتہم علیہ و عمددین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اڈیون خیر البشر من ابا فقد کفر قال سبحانہ وتعالی انہا اکرمکم اندلہ اتخاکم کل بیٹو عمران اور انفان اللہ انہیں کے زندگی دراز کرے میں مجھے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ایک ایسی مثال دی گئی جیسے قلبی تکلیف ہوئی اور دماغ سے دھوان لکلنے لگا کتنے ظالم ہیں یہ لوگ ایسی تقاریر کرتے ہیں مذہب شیعہ کے لبادہ اڑ کر جس سے مذہب شیعہ کی توہین ہوتی ہے ایسا خطیب معصومین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خضب سے نہیں بچ سکتا جو زباعت مقدسہ خود مجسم تقویٰ ہیں جنرے کو اٹھنا بیٹھنا تقویٰ ہے جنرے کو بولنا تقویٰ ہے اور جنرے ہزاروں خطبات تقویٰ کی تعریف میں موجود ہیں جن سے تقویٰ کی تعریف سن کر سننے والے کے بال سفید ہو گئے اس کی چیخ میں کری اور مر گیا ان سے ایسی مثال دے کر نصفہ دینا علیہ یعجب اللہ توبہ 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 تقویٰ کسی کہتے ہیں تقویٰ کی تعریف ہے نیک عمل نیک عمل کرنے سے بندہ صحابہ تقویٰ بنے گا صحابہ تقویٰ بنے گا تو منتقی بنے گا عمل صالح اس وقت عمل صالح بنے گا جب دل میں بھی رائے دے علیہ السلام ہوگی اور یہ حدیث ہر چیے کو معلوم ہے کہ لَوْاَنَّ عَبْدًا عَبَدَ اللَّهَ مِسْلَمَا قَامَنُونَ فِي قَوْمَهِ وَقَانَ لَهُ مَاسَلْ عَوْدٍ زَحَبًا فَانْ فَاقُفِ سَبِيْلِ اللَّهِ وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى جَهُجَّ عَالْفَامِنَ اللَّا قَدَمَهِ سُمَّ قَوْتِلَ مَظْلُومًا بِعْنَ صَفَابَ الْمَرْوَطِ کہ کوئی بندہ اتنی عبادت کرے جتنے ہیں دنو علیہ السلام نے قوم میں رہے اور اوہ مثلِ کوہِ عُود خدا کے راہ میں سننا خرج کرے ہزار حج کرے اور آخری حج میں صَفَابَ مَرْوَقِ دَمِيان مظلومیت میں مارا جائے وَلَمْ يُوَعَ لَيْا عَلِيْا فرمیتے ہیں اے میرے علی اگر اس کے دل میں تیری ولایت نہیں ہے یا ولایت میں شک رکھتا ہے تو اللہ عنی شما راہ دل جنہ وہ جنت کی خوشبور نہیں سنوک سکتا اور جیسا لی کا لقب امام المتقین ہے ان کے لئے ایسے مثال دینا کتنا بڑا ظلم ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم جو زیادہ صحابِ تقویہ ہیں ان سے زیادہ صحابِ تقویہ کوئی نہیں جو آیت پڑھی گئی اس میں جنت کا ذکر نہیں ہے بلکہ زیادہ مقرم اور محترم ان کے ذکر ہیں خدا کے رسول کے باستہ سے بتاؤ جو خود امام المتقین ہے ان کے تقویہ پر کسی کو بحث کرنے یا مثال دینے کا کیا حق ہے خدا کو خوف کرو کیوں ایسی مثالیں دے کر معصومین کو رہوانی تکلیف دیتے ہو تم اپنے مثال کیوں نہیں اپنے مثال کیوں نہیں دیتی اپنے یا اپنے باپ دادا کی مثال دو یا اپنے ہمنوار لوگوں کی مثال دو یا سامر بیٹھ ہوئے لوگوں کو متوجہ کرو اور کہا سن لو بھی سارے تم میں سے جو بھی صاحب تقویر نہیں ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا اور معصوم کی مثال دینا کسی طرح سے بھی کرینے آکھ نہیں علی علیہ السلام جنت کے مالک ہیں جنت دوزر تقسیم کرنے والے ہیں ان کے شہزاد جنت کے سردار ہیں ان کی خاتون خاتون جنت ہیں ان کی طرف ایسی مثال کی بسوہ دینا غزب الہی کو دعویٰ دینے کے مترادف ہے یہ مثال کوئی شیعہ نہیں دے سکتا اور اس خطیب کی یہ مثال اس کا ذاتی خیال ہے اسے شیعہ مذہب کے ساتھ نہ جوڑا جائے اور خدا رہا اس خطیب کا دامن صاحب کرنے کے مثالیں نہ ڈھونڈی جائیں ایک خطیب کی ایک لغم مثال پر اس کا دامن صاحب کرتے کر دے خود غزب معصومین کا شکار نہ ہو جن کی ولایت تقوی ہے ان کے لئے ایک ایسی مثال دینا بہت بڑا ظلم ہے سنو اور غور کرو مذہب شیعہ میں علیہ امام الولین ہے امام الاخرین ہے امام الباقین ہے امام الطائبین ہے امام صابتین ہے امام الجاہدین ہے امام الحاکمین ہے امام الخاشعین ہے امام الدین ہے امام زاکرین ہے امام الراشدین ہے امام الراکعین ہے امام الراصفین ہے امام الزاہدین ہے امام الساددین ہے امام الشاکرین ہے امام السادقین ہے امام السائمین ہے امام الطیبین ہے امام الطاہرین ہے امام الزاہرین امام العالمین امام الغالبین امام الفائزین امام القائبین امام القربین امام المبشرین امام المنظرین اور امام المتقین ہیں جو خاندان خود تطہیر کا مالک ہے جن کی محبت مودد اور ولایت نہ ہوتی بات مکمل نہیں ہوتی اور جس حلیق کے لئے رسول نے فرمایا تھا یا علی حبو کا تقویٰ جن کی محبت تقویٰ تو ان کے لئے اگر مگر کی مثالیں دے کر سران گستاخی کے فرمانے رسالت مخالفت خدا کے لئے ان کے ظاہری نباز پر نہ جاؤ ان کی خطابوں سے دوخہ نہ کھاؤ ولایت علی علیہ السلام پر قائم رہو عمل سالح جاری رکھو اور حسداری مظلوم کربلا کو جاری ساری رکھو اور آخر میں یاد کروں گے ولایت علی علیہ السلام اور معصومین کی محبت مودد اور ان کے فضائل موجزات خلاف کسی کی بات پر کام نہ دھری جائیں والسلام یا علی علیہ السلام